بسم اللہ الرحمن الرحیم ترشاوہ باغات کے باغبان حضرات کو دکٹر اشرف صاحب زیادہ سلام عرض کرتا ہے اس کے علاوہ طلباء اور طالبات یا وہ اصحاب جو ترشاوہ باغات کے مختلف عوامل کا سالانہ کیلنڈر اور اس پروگرام میں دو ماہ یعنی مارچ اور اپرن دو ماہ میں کلچرل پریکٹسز، کھا دیں پانی، پلانٹ پروٹیکشن میئرز، ان میں دلچسپ پی لینے والے حضرات وہ نوٹ فرمانے کہ مارچ ایک ایسا مہینہ ہے جب سٹرس کے پھولوں کی سفید ڈوڑیاں اور نئے پودوں کے پھوٹنے کا عمل وہ جاری ہوتا ہے یہ سمجھ لیں یہ سٹیج ہے جس میں یہ جاری ہے ایک تو پھولوں کی سفید ڈوڑی اور نئے پودوں کی پھوٹ کا عمل یہ جاری ہے یہ مارچ میں اور کنوں کے پھل کی برداست وہ مکمل کر لینی چاہیے اور پودوں کی ضروری کانٹ چھانٹ اور گوڑی وہ ضرور کریں مارچ میں اور پیوند شدہ نرسری سے غیر ضروری پھوٹ کی کٹائی وہ ضرور کر دیں اس کے علاوہ تیار شدہ کھٹی وہ اس کی پیوند کاری کا عمل جاری رکھیں اور نئے پنیری کی منتقلی کریں اور جو نئے باغ ہیں وہ بھی آپ مارچ میں ہی لگائیں کھا دیں اس ماہ میں کوئی رکمنٹ نہیں کی جاتی اور البتہ پانی جو ہے وہ مکمل حد تک آپاشی نہ کی جائے یہ یاد رکھیں یہ ممکن حد تک یا آپاشی نہ کی جائے تو بہتر ہے مارچ میں اور جہاں تک تحفظ لباتات کا تعلق ہے تو باغات اور نرسری کے مختلف کیڑوں مثلاً سٹرس سلہ، لیف مائنر اور اسی طرح بیماریاں خاص طور پر پھوندی والی بیماریاں ان کا انصداد لازمی کریں اور باقی پیشگی عمل یا ایڈوانس وہ کیا ہے کہ باغ کا معاینہ وہ آپ جاری رکھیں اور یہ تو ہے مارچ تاں اور سٹرس کے باغوان حضرات اپریل میں یہ سٹیج ایسی ہے جس میں پھل بننے کا اور نئی شاخوں کی بڑھوتری کا عمل جاری ہوتا ہے جاری رہتا ہے اور پودوں کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے پودوں کے ساتھ کچھے، گھلے اور غیر ضروری شاخیں وہ ضرور کریں اور اسی طرح پیوند کاری کا عمل وہ جاری رکھیں گریفٹنگ کا اور اپریل میں اور سب سکھات کے لیے اگر ہو سکے تو جنتر کی بجائی ضرور کریں اپریل میں جب جن لوگ جو انٹریسٹڈ ہیں لوگ گرین مینیورنگ میں بعد میں انہوں نے اس کو دبا دینا ہے اور دبا کے زمین کی ذرخیزی میں اضافہ کرنا ہے اس کی فرٹیلیٹی میں اضافہ کرنا ہے وہ یہ ازرات اپریل میں جنتر کی بوائی اس کے اندر ضرور کریں باقی اپریل میں خادوں کے لحاظے نائٹروجنی خاد کی میں نے آپ کو کہا تھا فروری میں نصف جو خاد ہے نائٹروجن کی وہ اس وقت ڈالنی ہوتی ہے اور اپریل کے اندر جو دوسری مقدار ہے وہ نائٹروجن کی وہ ڈالیں اور اس کے علاوہ مایکرو ایلیمنٹس ہیں جو ناصر سغرہ جنہیں کہتے ہیں ان کا سپری بھی وست اپریل کے بعد کریں آپ آج اپریل کا آخری پندر یہ آشرہ شروع آخری دس دنوں کا آج چھبیس اپریل ہے تو اس میں جن لوگوں نے ابھی سپری مائیکرو ایلیمنٹس کا نہیں کیا فرٹیلائزر کا وہ اپنے سٹرس کے بعد رات میں ضرور کریں یہ آپ شروع کر رکھیں انشاءاللہ کریں اور زیادہ بہتر ہے اور اسی طرح پانی کے لیے آسے آپ وست ماہ میں آپ آشی کریں اور منتقل شدہ پنیری کو ہفتے وار پانی وہ دیتے رہیں اس کے بعد اپریل میں پلانٹ پروٹیکشن میئرز تک جہاں تک تعلق ہے حفظ نباتات کے حوالے سے رس چوسنے والے جو کیڑوں کی موجود کی صورت میں ایک ہم انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ اس کا طریقہ بتاتے ہیں آئی پی ایم کا یا مربوط طریقہ انصداد اس کو اپنائیں اور پودوں کے تنوں پر بوڈیو پیسٹ جو ہے وہ لازمی وہ لگائیں بوڈیو پیسٹ کے لئے میں نے الگ ایک پروگرام بنایا ہوئے بوڈیو پیسٹ بنانے کا طریقہ Dr.شرف صاحب زیادہ، وہ میں دیکھ لیں نہ ہو تو ہمیں این سہب زیادہ اون یہ میرا چینل ہے اس پہ یائسیつ اس 2 ٹو ایگزیس چینل ہے لیکن یہ پروگرام چکہ لیٹسٹ ہی اور پیسٹ پہ جو بنایا ہے یہ آپ یہ اینڈ صاحب زیادہ ون پہ کلک کر کے اس کو اوپن کر لیں اور اس کے اوپر آپ دیکھیں بورڈیو پیسٹ بنانے کا طریقہ تو ڈاکٹر شروف صاحب زیادہ جب لکھیں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا اور وہ ضرور بورڈیو پیسٹ بنا کے ان کے تنوں پہ وہ ضرور لگا ہے باقی اڈوانس کیا آپ نے ایکٹیوٹی پلان کرنی ہے تو وہ یہ ہے مربوط طریقہ انصداد یہی اپنانا ہے اور اس کو آپ نے آئندہ اور بہتر طور پہ آگے بڑھا دیں اس کے علاوہ اب ایک پروگرام جو حدیث مبارک وہ میں اوٹ کرتا ہوں ہر پروگرام کے انڈ بہا حدیث مبارک ہوتی ہے تو اس پروگرام میں سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرو کرو مہبانی تم اہلِ زمین پر خدا مہبا ہوگا ارشِ بہین پر یہ حالی کے شیئر بھی منکورت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہ تھا مارچ اپرل کا انشاءاللہ اگلے میں مائی اور جون کا وہ آپ کو جو جو آپ نے ایکٹیوٹیز کرنی ہے کرشاوہ باغات کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے کے حاضرے خدمت ہوں گا اشارتے کے زندگی میں گفاہ کی بھی مانگا با یہاں